بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں بشرا عثمان آج جو ذکر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے حضرت صالح علیہ السلام اور اونٹنی کا قصہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی ان کے پاس کچھ چیز کا ہونٹ تھا وہ کیا تراشتے تھے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی نشانی اونٹنی پر ظلم کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں بھیجا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبکرائب کر دی جائے گا اور گھنٹی کے بٹن کو تباہ دی جائے گا حضرت صالح علیہ السلام اور اونٹنی یہ وہ زمانہ تھا جب عرب میں قوم سموت کا ڈنکہ بچتا تھا یہ لوگ زیادہ تر کھیتی باری کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو بڑی سرغیزی عطا کی تھی مٹی میں بڑی طاقت تھی فصل خوب تھی پانی بھی زیادہ تھا لوگوں نے قومیں کھوتے ہوئے تھے دراصل اپنے وقت کے یہ بہتنی انجینئر تھے کیونکہ محلات کلے اور مکان ان کے ہنر کا مو بولتا ثبوت تھے میدانوں میں بڑے بڑے محل تو ہر زمانے میں بنائی جاتے ہیں لیکن قوم سموت کا حیران کون ہنر پہار تراشنا تھا یہ لوگ اسے مناسب پہار کا انتخاب کرتے پھر اس سے تراشنا شروع کر دیتے یہاں تک کہ پہار میں مکان بنا ڈالتے یہ مکان ہار نمہ ہرگز نہیں تھے بلکہ ان میں ہوا اور روشنی کا مناسب انتظام ہوتا پہار میں تعمیر ہونے کی وجہ سے یہ بہت مضبوط تھے انہیں خوبیوں کی وجہ سے پورے علاقے میں ان جیسا خوشحال اور طاقتور ملک کسی اور کا نہیں تھا یہ خوشحالی اور طاقت کا ہی گھمنٹ تھا جس نے انہیں مغرور اور ظالم بنا دیا تھا ادگر کی بستیوں پر ظن کرنا ان کے لیے ایک کھیل کا درجہ رکھتا تھا خدا کے بخشیوی نعمتوں کی وجہ سے سمود کے لوگ عیش کی زندگی بسرکا رہے تھے اور اپنے نبی اور رسول حضرت حود علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی بھلا چکے تھے انہی علاقے میں ایک نوجوان کا چرچہ ہوا سرکھ سفیران لمبا قد و مضبوط جس کا مالک یہ نوجوان عام لوگوں سے الگ تھگ رہتا تھا اسے اپنے زمانے کی فضول رونکوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اسے بود قدوں میں رکھے ہوئے بودوں سے بھی سخت نفرت تھی لوگ اس کی زبان سے بودوں کے متعلق نفرت کے کالمات کئی دفعہ سن چکے تھے لیکن اس کی شرافت اور دیانت کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہتے تھے اس نوجوان کا نام صالح علیہ السلام تھا ایک معاذس قبیلے کا باباکار شخص جسے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا حضرت صالح علیہ السلام نے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کی انہوں نے کھانا کھلانے کے پر لوگوں کی آمند کا شکریہ ادا کیا انہیں نے بلانے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا اے لوگوں آج میں نے تمہیں وہ باتیں یاد کرانے کے لئے بلایا ہے جس کو تم بھول چکے ہو مجھے علم ہے کہ تم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ ہی نے تمہیں اور تمہاری زمین کو بنایا ہے لیکن اس کے باوجود تم اس کی عبادت کرنے کی بجائے جھوٹے خداوں کے ساتھ سامنے جھکتے ہو اے میری قوم کے سردہ یہ گمراہی چھوڑو ایک اللہ کی عبادت کرو وہی تمہارا اثر رب ہے اے سالے ہمیں تم سے بہت سی امیدیں تھیں ہم تمہیں بہت معزز و باباکہ سمجھتے تھے لیکن تم نے ہمیں گمراہ کر کے ہمارے باپ دادا کی دین کو گالی دی ہے تمہاری کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی اے سالے ہم نے انہیں سمجھانا چاہا لیکن وہ نراز ہو کے وہاں سے اٹھ کر آگے انہوں نے اے سالے ہم کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے یہ باتیں عام لوگوں میں کی تو نتائج کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے سرداروں کی دھمکیوں کو کوئی اہمیت نہ دی اور اپنی رسائد کا عام اعلان کر دیا یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کر دیا ہے انہوں نے اپنی قوم بتایا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام اور رہود کی طرح کے رسول ہیں ان کا اکار کرنے پر اللہ ان پر آزائم نازے کرے گا مگر طاقت کے گھروں میں پڑے ہوئے سرداروں اور مذہبی لیڈروں نے لوگوں کو یہ کہہ کا تسلی دی کہ اگر اللہ کی نرفامانی کر رہے ہوتے اور گناہ کے زندگی بسے کر رہے ہوتے تو اللہ انہیں پورے عرب میں اتنی عزت نہ دیتا ان کی زمینوں کے اتنا سر سبز نہ بناتا ان کے محل اور پہاروں میں تراشتے ہوئے مکان اتنے اندھے نہ ہوتے بودھ خانوں کے مالی یعنی کاہن کہتے اے لوگوں خود سوچو جو ہاتھ گناہگار ہوں ان ہاتھ میں اللہ یہ انہوں نے کیوں پیدا کرے گا اس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں معزز بن جائے کچھ لوگ زیادہ ہم دردی جتاتے تو کہتے بیچارے سحلے پر کسی بدرو کا سایہ پڑ گیا ہے بعض تو یہ کہنے سے بھی باز نہ ہے کہ سحلے جادوگار ہو گیا ہے کچھ سردار کہتے ہمیں یقین ہے کہ سالے نے اس سارے چکر اس لئے چلایا کہ وہ لوگوں کو بے وقوب بنا کر سردار بن جائے یہ بہت چلاک شخص ہے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور آپ کی رسول ہونے کے اقرار کر کے شرک و بری باتوں سے باز آ گئے ان میں سے اکثر ایسے تھے جو حریب اور عام لوگ تھے قوم کی سرداروں نے ان ایمان نانے والوں کو بے وقوب قرار دیا اور حضرت سالے اللہ علیہ السلام کا خوب مزا ہو رہا ہے کئی برسوں کی تبلیغ کے بعد سمودی قوم آپ سے تنگ آگی وہ آپ کو اپنا طاقت و قبیلے کا معزز شخص ہونے کی وجہ سے کوئی رقصان بھی نہیں پہنچا سکتی تھی ان دونوں قبیلوں کے کسی فرد کے قتل ہو جانے پر جنگ کا لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا چنانچہ قوم کے سرداروں نے بودھ قدوں کے کہنوں سے مل کر ایک وفت بنائے یہ لوگ حضرت سالے اللہ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا اے سالے ہم تمہاری باتوں سے تنگ آگئے ہیں تمہارے عزائی کی دھمکیوں نے ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے ہماری خوشحار اور رنگین زندگی کو تو تم نے قواب میں ہڈی بند کر تباہ کر دیا ہے اس موقع پر تم سے ہم صاف صاف باتے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ تم کوئی موجزہ دکھاؤ اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے تب ایک دن حضرت سالے اللہ علیہ السلام نے اللہ کی حکم پر ایک اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے یہ تمہارے مطالبے پر بھیجی گئی ہے اس لئے ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم اگر اس اونٹنی کی باری کے دن تم نے کومے سے پانی حاصل کرنے کی کوشش کی یا اس اونٹنی کے نقصان پنچایا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا قوم کے سردار بہت ڈر گئے وہ کچھ عرصے تو حضرت سالے اللہ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اس پابندی پر عمل کرتے رہے لیکن جیل دن ان کا سبق ختم ہو گیا انہیں یوں پابند ہونا ایک آنکھ نہ بھایا وہ اونٹنی کو اپنی چراغاؤں میں چڑھتا دیکھتے تو سخت خوصہ ہوتے آخر ماردار اور عمیر عورتوں نے دو آدمیوں کو تیار کیا انہیں اپنی دولت کا لالش دیا اور ان سے کہا کہ واللہ کی نشانی اس اونٹنی کو ہلاک کر دیں یہ دو آدمی اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ ایک خوفناک کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں وہ پہلے تو خوف زیادہ ہوئے مگر رقم کے لالش اور دوسرے لوگوں کے کہنے پر تیار ہو گئے ان آدمیوں نے منصوبہ بنائے کہ وہ اونٹنی کو اس دن ہلاک کریں گے جب اس کے پانی پینے کا دن ہوگا چنانچہ اگلے ہی دی وہ کوئے کے پاس جا کر چھپ گئے ان کا پرگرام یہ تھا کہ جیسی اونٹنی کوئے کے قریب آئے گی اس پر حملہ کر کے اس کو مار دیں گے انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا اونٹنی لمبے لمبے ڈاک بھٹتی کوئے کے قریب آئے دونوں ظالم چھپکے سے کوئے کی اوٹ سے نکلے اور اونٹنی پر حملہ آور ہو گئے ایک نے تلوار کا وار کر کے اس کی کوچھیں کار دی اور دوسرے نے آگے بڑھ کے اس کی کردن پر نیزہ مارا بیچاری اونٹنی زمین پر گر گئی بے قصور اونٹنی کو زمین پر ترپتے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی پہنچ گئے یہ لوگ چھپکے یہ سارا منزل دیکھ رہے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ اونٹنی پر حملہ کرنے والوں کو کچھ نہیں ہوا تو ان کا بھی حوصلہ بڑھا وہ بھی اپنا حصہ اتہنے پہنچ گئے اب وہ سب ملکہ اونٹنی کو مار رہے تھے اونٹنی کو مارنے والوں کو رشپت دینے والی عورتوں بھی یہ منزل دیکھ رہی تھی ان سے ہم نے خوشی کے نارے لگائے اور حضرت صالح علیہ السلام کا مزاخر آیا وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام ہم نے اللہ کی نشانی اونٹنی کو گتر کر دیا ہے اور ہم میں کچھ نہیں ہوا یہ بے بکبوف لوگ نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کی دیئی بھی مولد کو اپنے ہاتھوں سے خطر کر دیا ہے حضرت صالح علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو آپ کی آنکھوں میں انسو آگئے ان لوگوں پر چوبیس گھنٹوں کے دوران ایسا عذاب آئے گا کہ ان کی بستیاں عبرت کا نشان بن جائیں گی حضرت صالح علیہ السلام جی یہ بات جب اونٹنی کاتلوں تک پہنچی تو وہ بہت خوف زیادہ ہوئے لیکن معافی مانگنے کی بجائے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا نو قبیلے کٹے ہو گئے ہر قبیلے سے ایک جنگجو منتخب کیا گیا اور فیصلہ ہوا کہ رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر کے ان کا قصہ پاک کر دیں گے انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے سب قبیلے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے یوں حضرت صالح علیہ السلام کا قبیلہ باقی قبیلوں سے بدلہ لینے کی جرت نہیں کر سکے گا اور ڈاگر خاموش ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق ان کافروں کو اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی مولت ہی نہ دی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ان کے رسولوں کو ان کی قوم یوں شہید نہیں کر سکتی اگر قوم ان کی کوشش بھی کرتی ہے تو ان کو آزاب آ جاتا ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا اور وہ اپنے مانے والوں کو ساتھ لے کر رات تو رات وہاں سے نکل گئے اسی رتوادی میں ایک خوفناک دفان آیا وہ گولے کی شکل کہ اس دفان کے گرج اتنی انتہائی دہشتناک تھی اس نے اہل سمود کو تنکوں کی طرح بکھیر کر رکھ دیا مضبوط محلوں اور کلے نمہ مکانوں میں رہنے والے یہ بدقسمت لوگ اب اللہ کی پکر میں تھے صبح ہوئی تو ان کی بستی عبر کا نمونہ بن چکی تھی ایک بھی کافر زندہ نہیں بچا تھا وقانات اور محلات کا تو ذکر ہی نہیں کیا پہاڑ بھی یوں نظر آ رہتے جیسے ہوا ان کے آر پار ہو کر گزری ہو اور یہ پہاڑ و مہن پتھروں کے نہیں بلکہ کپروں کے بنے ہوئے تھے اور ہوا نے آہ کی طرح ان کو جلا کر تباہ کر دیا حرصال علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے نملا کے قریب آ کر آباد ہو گئے اور باقی کی زندگی وہی پر گزار حرصال علیہ السلام کے وقے سے ہمیں یہ سبج ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے جس کام سے اللہ تعالیٰ منع فرما دے وہ کام نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر تغریبات پر عمل اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں آپ سب سے گزارش ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو پر لائکہ شیئر ضرور کر دیجئے گا اللہ پاکہ سب کا ہمیوں ناصر ہو اپنا بود خیار رکھے گے مجھے دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ